بسم اللہ الرحمن الرحیم قل و اللہ حفظ اللہ سمت لم یلد و لم یولد و لم یکل لہو قفل نہد صادق الرزیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حلاق کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارا دشمن بزدل ہے اور نلائق ہے میں گھر پہ مجود ہوں الحمدللہ میں پاکستانی ہوں میں چار قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں اور ایک پرامن شہری ہوں میں گھر بیٹھا ہوں گھر میں میں نے پروگرام کیا دوست اب آگئے اور ہم نے ایک پرامن جو ہے نا میسج دیا پاکستان کے لیے قوم کے لیے مگر ہمارا جو دشمن ہے وہ سامنے نہیں آتا وہ رات کی طریقی میں آکے وہ بزدلے ہنکتے کرتا ہے وہ شاپے مارتے ہیں دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہو آپ ریاست کو کس طرح لے کے جا رہے ہو آپ آئیں ہماری چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں پر ہماری ماں بہنگوں کے پردے اتاریں تو کون آپ کو معاف کرے گا کون آپ کو ریایت دے گا یہ تو دہشت گرد کرتے ہیں دوسری چیزیں ہم کس چیز کی گرفتاری دیں کون سا گناہ کیا ہے ہاں اگر جرم کرتے ہم گرفتاری دیتے میں خود ایک سٹورنل لائف سے میں بھارتھانا ہر حق کڑی ہر جیروں کا ہم نے سامنہ کیا ہر فیرون ہر نمرود ہر شداد ہر جزید کا سامنہ کیا اب کیا اب من گھڑتے فیاریں بناو اور ہم آ جاؤ اور چوری چھوپے چھاپے مارے پچھلے دنوں آپ نے میرے گھر پہ چھاپا مارا بیوی تھی چھوٹا مرسوم بچہ تھا دو ماہ کا وہ آپ نے وہاں خوف و حراس پھیلایا برداس ٹھیک ہے بھی رات آپ چھپکے آگئے میرے ابائی گاؤں میں چھاپے مارے تو یہ کون سا آپ کا طریق ہے آپ کیا چاہتے ہو الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں بلوچ ہوں اور پنجاب میں اڑھائی کروڑ بلوچ رہتے ہیں میں ان کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ ہماری ایک غیرت ہے ہمارے ایک اصول ہے ہماری چاتر چاہتی گاری ہمارا پردہ ہے ہم اپنی برداشت کرتا سکتے چھیک ہے جی سیاست کے پیچھے ہم خوبوش پہیں اور ہم بے غیرت من جائیں آپ خانہ جنگی کی طرف اس سسٹم کو لے کے جانا چاہتے ہو یہ چیز برداشت نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتوں کہ جو پہ نصری حرامی ہوگا وہ عمران خان کو چھوڑے گا جس میں حلالی خون ہے وہ اس وقت عمران خان کا ساتھ دے گا کیونکہ اس دور حاضر کے تمام یزیدوں کا وہ سامنا کر رہا ہے اور جو جس میں کثیرہ ایمان ہے وہ عمران خان کا ساتھ دے گا جن شہد دستی اس کو فرض این سمرتا ہے کہ عمران خان پاکستان